آتما منوشی کے مرنے کے کتنے دن بعد دوبارہ جنم لیتی ہے بچپن سے ہی ہم سب ہی لوگ اپنے بڑے بزرگوں سے یہ سنتے آئے ہیں کیا آتما آجر ہے یا مر ہے آتما کبھی خط نہیں ہوتی اگر ایسا ہے تو پھر کسی انسان کی موت کے بعد آتما کا کیا ہوتا ہے چاہ وہ دوبارہ جنم لیتی ہے اگر ہاں تو کتنے دنوں بعد سائنس نے بھلے ہی آج بے حساب ترقی کر لی ہے لیکن آفٹر لائف یعنی موت کے بعد کیا ہوتا ہے سائنس کے لیے یہ آج تک ایک انسلشپ پڑھ لی ہے ایسے میں ہم سب ہی کے من میں یہ سوال اٹھنا لازمی ہے کہ کیا موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہوتی ہے لائف آفٹر ڈیتھ کچھ ہوتا ہے یہ آتما یہ پنر جنم جیسے بھی کوئی چیز اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کا جواب تلاشنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے ڈیڈ ڈکلیئر کرنے کے بعد بھی یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور پھر انہوں نے اپنے آفٹر لائف ایکسپیرینسز سے جڑی جو باتیں دنیا کے سامنے رکھی اس نے نہ صرف سائنٹسٹوں کو حیران کیا بلکی ان کے باتوں پر بھروسہ کرنے کی سالڈ وجہ بھی دے دی ہے جو سائنس یہ کہتا ہے کہ موت کے بعد جینز بھی کچھ وقت میں ختم ہو جاتے ہیں وہی سائنس یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ ایک چیز ایسی ہے جو کبھی نشت نہیں ہوتی یعنی آپ کی اوچہ انرڈی اتھرموڈانمکس کا پہلا نیم بھی ہے کہ انرڈی یہ انرڈی کبھی ختم نہیں ہوتی یہ صرف ٹرانسفر ہوتی ہے ستھان آنتری تو ہوتی ہے یعنی ایک سے دوسرے میں کنورٹ ہوتی ہے دوستوں اسی انرڈی کو یعنی انسان کی اسی ارجہ کو ہمام بول چال کی بہاشہ میں ہماری سول یعنی ہماری آتما ہماری روح کہتے ہیں بے شک یہ پوری طرح سے سچ ہے کہ جو بھی انسان یا جیوز دھرتی پر جنمہ ہے ایک نہ ایک دن اس کی موت ضرور ہوگی تو اب سوال ہوتا ہے جب آتما عجر عمر ہے تو شریر کے ختم ہونے کے بعد آتما کا کیا ہوتا ہے وہ کہاں چلی جاتی ہے شاستروں کی معنی تو آتما پرمیشور کا ہی ایک انش ہے جو ایک شریر کو چھوڑ کر دوسرے شریر میں چلی جاتی ہے کیونکہ آتما کے لئے انسان کا شریر محاذے کا اپکرن جیسا ہے ایک اپکرن خراب ہوا تو یہ دوسرے میں اپنا گھر بنا لیتی ہے بات ہندو دھرم کی کرے بھگوان شریر کرش نے بھی بھگوات گیتہ کے لئے اپنے عبدیشوں میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آتما نہ تو جن لیتی ہے نہ ہی کبھی مرتی ہے یہ تو صرف اپنا شریر بدلتی ہے کچھ افوادوں کو چھوڑ دیں تو دنیا میں موجود سارے دھرم کے لوگ پنر جن پر یقین کرتے ہیں ایسے میں پھر سے وہی سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا آتما بھی دوسرا جن لیتی ہے اگر لیتی ہے تو پھر اس کی سمیہ سیما کیا ہوتی ہے دوستوں جیسا کہ ہم نے آپ کو ویڈیو کی شروعات میں بھی بتایا تھا کہ اس دنیا میں کئی لوگوں نے death experiences کیے ہیں اور پھر ان سب نے جو باتیں بتائیں اس میں کافی similarities بھی نظر آتی ہیں بزاپ میں سے بھی کئی لوگ یہ جانتی ہوں گے کہ جب کسی انسان کی موت قریب ہوتی ہے تو اس سے کچھ دنوں پہلے سے ہی اس کی نظر کم ہونے لگتی ہے وہ کھانا پینا بھی لگ بھگ بند ہی کر دیتا ہے نا کے برابر ہوتی ہے اسے اپنے ہونے یا ہونے کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا ٹھیک ایسی کچھ کسی انسان کی موت کے وقت بھی ہوتا ہے اسی کسی بھی بات کے حساس نہیں ہوتا موت سے این پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ سچا جاتا ہے وہ قریب پریب بے ہوشی کی حالت میں پہنچ جاتا ہے اور پھر جب موت کے بعد آتما شریر سے باہر نکلتی ہے تو اسے پتا ہی نہیں چلتا کہ اس کی موت ہو چکی ہے یہ وقت اس کے لئے بہت حیرانی بھرا ہوتا ہے اور وہ اچم بھت ہو کر اپنے ہی شریر کو بے جان پڑا دیکھتا ہے کچھ دیر تک تو اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ وہ اپنے ہی شریر کو زمین پر پڑا دیکھتا ہے آس پاس موجود لوگوں کی بھیڑ کو اس کے لئے شوک مناتے دیکھتا ہے اپنے گھر پریبار کے لوگوں کو روتے بلکتے دیکھتا ہے پھر دھیرے دھیرے وہ اس بات کو مان لیتا ہے کہ اس کی موت ہو چکی ہے اور اس نے اس مرے ہوئے شریر کا تیاک کر دیا پھر اسے یہ بھی احساس ہو جاتا ہے کہ دراصل موت اس کی نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کے شریر کی ہوئی ہے جس میں وہ رہا کرتا تھا یعنی صرف شریر نشت ہوا ہے جبکہ آتما بھی جیوی تھا اور پھر وہی آتما اپنے اگلے پڑاپ کی اور نکل جاتی ہے یعنی اگلے شریر کی تلاش پر نکل جاتی ہے اب یہاں سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ آتما دوسرا جنم کب لیتی ہے یہاں آتما کے جنم کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اسے دوسرا شریر کب ملتا ہے شاستروں کی معنی تو کسی عام انسان کی آتما کو جلد ہی دوسرا شریر مل جاتا ہے یا تو دس دنوں میں یا پھر تیرہ دنوں میں یہی وجہ ہے کہ ہندو معنیتاؤں میں دس ویں یا پھر تیر ویں منانے کی پرتقہ ہے لیکن یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کیا کچھ آتما ایسی بھی ہیں جنہیں جلدی جنم نہیں ملتا یعنی انہیں جلدی دوسرا شریر نہیں ملتا تو اس کا جواب ہے ہاں مانا جاتا ہے کہ دو طرح کی آتما ہی ہوتی ہیں جنہیں جلدی دوسرا جنم نہیں ملتا کیونکہ یہ اصادھرن ہوتی ہے پہلا نمبر آتا ہے دیو آتماوں کا یعنی وہ ایسی پاوتر آتما ہے جنہیں ہم پوجتے ہیں مانا جاتا ہے کہ ان آتماوں کو جلدی دوسرا جنم نہیں ملتا کیونکہ ایسی آتماؤں کو دوبارہ جنگ لینے کے لیے کسی وشیش پرکار کی ماں کی کوک کی ضرورت پڑتی ہے جو عدبود ماننے تھا تو یہ بھی ہے کہ ایسی آتمائیں ہم انسانوں کے رکشہ بھی کرتی ہیں دوسری آتمائیں جنہیں جلدی سے جنگ نہیں ملتا وہ ایسی آتمائیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ کرور اور شیطانی قسم کی ہوتی ہیں سیدھے شبدوں میں کہیں تو ایسے لوگ جو بہت زیادہ کرور ہوتے ہیں بہت زیادہ عدیہ چاری ہوتے ہیں ان کے آتماؤں کو بھی جلدی دوسرا شریعت نہیں ملتا کیونکہ ان کے جنم کے لیے بھی ایسا دھرنکوک کی ضرورت پڑتی ہے ادھرن کے طور پر ہٹلر یا صدام حسین جیسے لوگوں کو ہی لے لیچے ان کے آتماؤں کو دوبارہ شریعت حاصل کرنے کے لیے سیکڑوں ہزاروں سالوں کا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے دوستو ہم سمجھتے ہیں کہ ان باتوں پر یقین کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ فیلحال ان باتوں کا کوئی ویگانک پرمان بھی نہیں ویگان صرف انہی باتوں پر مہر لگاتا ہے جن کے صحیح ہونے کے کوئی تھوست ثبوت موجود ہوتے ہیں لیکن سستو یہ ہے کہ تمام ترقی کے باوجود ویگان بھی ہم انسانوں سے جڑے اور اس دھرتی سے جڑے کئی سوالوں کے جواب آج تک نہیں تلاش پایا ہے کیونکہ بہت ساری پروسیس نیچرل پروسیس ہوتی ہیں جو ویگان کی سمجھ سے اب تک پرے ہیں اب ایک اور اگزامپل سمجھئے ڈاکٹر کسی انسان کے دماغ کو کھول سکتے ہیں وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ اندر کتنے سلس ہیں کتنے ٹیشوز ہیں دماغ کی بنامت کیسی ہے لیکن ہزار کوششوں کے بعد بھی کوئی ڈاکٹر یا سائنٹس یہ نہیں بتا سکتا کہ دماغ میں سٹور میموری کہاں ہے کس جگہ پر ہے اور اسے کیا وہ نکال سکتے ہیں سائنٹس چاہا کر بھی ہمارے دماغ میں موجود میموریز کو ری سٹور نہیں کر سکتے انہیں نکال کر دیکھ نہیں سکتے سائنٹس یہ تو کر سکتے ہیں میڈکل سائنس یہ تو کر سکتا ہے کہ دماغ کی ایکٹیویٹی کو EEG کی مادھیم سے دیکھ لیں دل کی ایکٹیویٹی کو ECG کی مادھیم سے دیکھ دے CT سکین کر لے اور MRI کر لے لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ شریر میں جان کہاں ہے دماغ میں جیتنا کہاں ہے کانشیسنس کہاں پر ہے یہ آج تک میڈکل سائنس یا کوئی بھی سائنٹس نہیں کھوچ پایا ہے ان ساری چیزوں کو اگر سائنس نہیں سلجھا پایا ہے تو اگر ایک سوال پوچھا جائے کہ شریر میں آتما کہاں رہتی ہے تو اس کا جواب بھی سائنس کے پاس نہیں ہے سائنس تو آتما کے اسٹیتو کو ہی نہیں مانتا وہ صرف کانشیسنس کو مانتا ہے چیتنا کو مانتا ہے جس سے ہم اپنے آس پاس کے انوارمنٹ کو ایکسپیئنس کر سکتے ہیں اس چیتنا کو مانتا ہے لیکن وہ آج تک اس چیتنا کے سینٹر کو نہیں کھوچ پایا ہے یہ چیتنا آخر ہوتی کہاں ہے تو دوستو ہو سکتا ہے کہ آتما کا بھی اسٹیتو ہو روحوں کا بھی اسٹیتو ہو لائف آفٹر ڈیتھ بھی ہو لیکن بس سائنس کے پاس وہ ٹولز نہیں وہ آزار نہیں وہ دیکھنے کا نظریہ نہیں وہ ثبوت نہیں جس سے وہ یہ ثابت کر پائے اور جس چیز کو سائنس ثابت نہیں کر پاتا اسے پروف نہیں کر پاتا اور پھر اسے غلط مان لیتا ہے یہ کہاں تک سہی ہیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں ہماری سمجھ جتنی ہے اس کے باہر بھی جیون ہے یہ ریالٹی ہے جتنی ہماری سمجھ ہے اس کے باہر بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسانی سمجھ سے پر ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی وہ ان کا استیتو ہے بس ہمارے پاس وہ ٹولز نہیں وہ آجار نہیں واقعہ نہیں جسے ہم دیکھ سکیوں نہیں تو دوستوں اب آپ کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کیا آتما ہوتی ہے کیا life after death ہوتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ اپنے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں کیا آپ کی کیا راہ ہے ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو انسانوں کو سمجھنی باقی ہے شیئر کیجئے اس ویڈیو کو تاکہ باقی لوگ بھی اپنی رائے سب میٹ کر سکیں اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اور بتا سکیں کہ کیا لگتا ہے ان کو آتما کیسٹر پر لے کر کل پھر ملیں گے ایک اور روچک ویڈیو ہے تب تک کے لئے آپ سب کا اس ویڈیو کے انتق بنے رہنے کے لئے دل سے دنیباہ دیں